مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے ایک بہت ہی دلچسپ حقیقت نقل فرمائی ہے ایک مکتب میں ایک بہت ہی بڑا محنتی استاد بچوں کو پڑھایا کرتا تھا اب بچوں نے ایک دن پروپٹی گنڈا کیا کہ ہمارے استاد محنتی تو بڑے ہیں محنت کرا کرا کر ہمیں بھی استاد صاحب نے تھکا دیا ہے تو کیوں نہ ہم کچھ دن رخصت حاصل کر لیں چھٹیاں منا لیں تو اب پروپٹی گنڈا کیا ہوا کہ ہم استاد صاحب کو بیمار کرتے ہیں انہوں نے یہ ایک مشن بنایا کہ جیسے ہی استاد صاحب ہماری کلاس میں آئیں گے تو ہم باری باری ایک ایک ہو کر استاد صاحب کو یہ کہیں گے کہ آپ بیمار ہیں آپ بیمار ہیں تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم راز کو فانش نہیں ہونے دیں گے خیر پروپٹی گنڈا انہوں نے کر لیا مشن انہوں نے بنا لیا اب انتظار کر رہے تھے ایک استاد صاحب کیسے اور کب آتے ہیں خیر استاد صاحب آئے السلام علیکم ورحمت اللہ سلام کیا کسی پر بیٹھ گئے ایک لڑکا بڑی حیرت سی نگاہ سے اٹھا اور آگر کہنے لگا استاد صاحب جی خیریت تو ہے آپ کی طبیعت ٹھیک تو ہے استاد صاحب نے کہا بھئی کیا ہوا میں ٹھیک ہوتا ہوں سب خیریت تو ہے آپ کو نہیں لگنا میں ٹھیک خیریت ہوں مجھے نے کہا نہیں ساتھ جی آپ کا چہرہ جو ہے نا وہ کافی زرد سا لگ رہا ہے تو مجھے لگتا ہے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے استاد صاحب نے کہا بھکواس کر رہا ہے بھک بھک کر رہا ہے چل جا کر بیٹھ جاؤ تمہیں نہیں بتانا ٹھیک ہو خیر اس نے اپنا کام کر دیا اب دوسرا آگیا استاد جی اللہ ہی خیر کرے آج آپ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی مجھے آپ کا چہرہ بھی زرد ہے آپ کا جسم بھی کچھ یہ نڈھال سا لگ رہا ہے اللہ ہی خیر کرے اب استاد صاحب کو کچھ نہ کچھ شک ہونے لگا کہ میں واقعی بیمار ہوں خیر دوسرا بھی نے بھی کام کر دیا تیسرا آگیا اس نے بھی کہا استاد جی آپ بیمار ہیں چوتھے نے بھی کہا اب ایسا ایسا بچوں نے جیسا کہا استاد صاحب ایسا عمل کرتے رہے اور خود کو بیمار پاتے رہے تو کیا تھا وہ شک جو تھا وہ یقین کے درجے تک پہنچ گیا اب استاد صاحب کو یقین ہو گیا کہ میں واقعی بیمار ہوں کہا بچوں میں جا رہا ہوں گھر کیونکہ میری طبیعت آپ لوگوں کے سامنے ہے میں بیمار ہوں تو لہٰذا آپ گھر پہ ہی آ کر مجھے صحبت صلاح دینا استاد صاحب چلے گئے جیسے گھر پہنچے اب آپ کی بیگم اہلیہ نے کہا آج بڑے وقت پہ آ گیا ہے تائم سے آ گیا ہے خیریت تو ہے کہا تمہیں کیا پتا گیا تمہیں میرے خیریت کی کیا پرواہ اگر خیریت کی پرواہ ہوتی تو مجھے پہلے بتا دیتی کہ میں بیمار ہوں وہ اہلیہ کہ اہلیہ اللہ خیر کرے آپ کو ٹھوٹھا گئے آپ کیسے بیمار ہیں اس نے کہا یہ تو بچوں کا بھلا ہو میرے شہیردوں کا بھلا ہو جنہوں نے مجھے وقت پہ بتا دیا کہ میں بیمار ہوں میرا چیرہ سر زرد ہے میرا چیرہ زرد ہوتا جا رہا ہے میرا جسم لٹال ہوتا جا رہا ہے آپ کو میری کیا پرواہ ہے چلو بس طرح لگا دو میں آرام کرنا چاہتا خیر پیوی نے کہا اللہ ہی خیر کرے بس طرح لگا دیا بچے بھی دنے میں پہنچ گئے اب بچوں نے چار پائی گیرد گیرد شور ڈال کر پڑھنا شروع کر دیا ساساں کا سر تو پہلے وہ ٹینشن سے وہ شک اور یقین سے پھٹا جا رہا تھا اب شور سے اور پھٹنے لگا اس نے کہا اے بچوں آپ لوگوں کو پتہ نہیں میں بیمار ہوں اور بیمار کے سامنے شور نہیں کرتے جاؤ چھٹی کر جاؤ اگر میں زندہ رہا تو پڑھا لوں گا خیر بچے دل میں ہی ہستے جا رہے ہستے جا رہے گھر پہنچے والدین نے کہا بچوں آئی ٹیم سے آگئے ہو خیریت ہو انہوں نے کہا سامارے افتاجی کی طبیعت نہ کافی نساد آئے وہ کافی حلیل ہیں اب دوسرے دل والدین بچوں کے والدین وہ بھی بیمار پرسی کے لئے پہنچ گئے جیسے پہنچے وہ ساجی خیریت ہوئے کیا ہوا بچے کہہ رہے تھے آپ بیمار ہیں ہاں میں بہت بیمار ہوں میرے اہلیہ نے تو میری خبر ہی نہیں لی میرے گھرانوں کو میرا پتہ ہی نہیں ہے یہ تو بھلا ہو آپ لوگوں کے بچوں کا جنہوں نے مجھے وقت پہ بتا دیا کہ میں کتنا بیمار ہوں میں کمزور ہوتا جا رہا ہوں میرا چیرہ زرد ہوتا جا رہا ہے یہ تو بھلا ہوا آپ لوگوں کی بچوں کا اللہ ہوں اکبر اب ان کے والدین بچوں کی والدین لا حول ولا قوتہ اللہ باللہ پڑھتے ہوئے گر سے نکلے اور یہی کہتے جا رہے تھے کہ واقعی سیانے لوگ اور بڑے لوگ کہہ کر گئے ہیں کہ وہم کا کوئی علاج نہیں اور ہم کا کوئی علاج نہیں موسیقی